کابینہ میں فیصلہ کیا گیا اور اس وقت کراچی میں جو ہے اوپریشن رینجرز جو ہے اوپریشن کر رہی ہے اور مختلف گرفتاری عمل میں آئی ہیں اور کابینہ میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹارگٹ اوپریشن کی منصوری ملزی میڈیا کے سامنے لائیں گے بعض ایناسا سینٹ الیکشن کو رکوانے کے لیے بھی حالات خراب کر رہے ہیں یہ وزیراعظم کا بیان ہے جو وہ باقی کابینہ میں دیا گیا ہے اور کابینہ میں ایک جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فوج بلا کر وقتی بلے بلے نہیں کرانا چاہتے مٹھی بردہشت گردوں کو کراچی یا رکمال نہیں بنانے دیں گے عیسل لحا کے امبار ہماری حکومت میں آنے سے پہلے لگے اب فوج بلا کر کوئی نیا زخم نہیں دینا چاہتے حقائق پوشیدہ نہیں رکھیں گے برونی حاد کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے شہر پسند شہر اکا کاتنا چاہتے ہیں میڈیا آگ بوجھانے کا کردار ادا کرے جمعہ تلویدہ پر امن کے لیے حصوصی دوائیں مانگی جائیں یہ کہنا تھا وزیراعظم کا اور فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ آگ لگانے کیا کام نہ کرے آگ بوجھانے کا کام کرے تو میڈیا جو ہے وہ تو صرف حقائق کو سامنے رکھ رہا ہے جو کراچی میں خون ریزی جاری ہے وہ سارے حقائق جو ہے سب کے سامنے رکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو حقیقت ہے وہ بیان کی جاری ہے لیکن یہ حکومت کی طرف سے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے اور جب بھی میڈیا جو ہے حقائق سامنے رکھتا ہے تو حکومت کی طرف سے اس قسم کی تنقید جو ہے وہ معمول کی بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور جو خبر اخبار میں خبر ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کراچی کے حالات کے اوپر جو نوٹس دو دن پہلے لیا تھا اس کے مطابق ہے اور جو چیف جسٹس نے میڈیا سے ریپورٹس اور ویڈیو طلب کی تھی اس کے مطابق انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں حکومت ناکام ہو چکی ہے اور ملکی استحقام خطرے میں پڑ گیا ہے میڈیا ریپورٹس سے ثابت ہوتا ہے کہ کراچی میں شہری غوا سر کلم کیا جا رہے ہیں ہاتھ پاؤں بندی لاشیں مل رہی ہیں معصوم لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا اور سٹریٹ کرائم بھتا خوری آم عالمی سازز کے خدشات کا موجود ہونے کا بھی اس میں کہا گیا ہے اور حکومتی احتدار خاموش ہیں یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کے علامیوں میں کہا گیا ہے اور اس سپریم کورٹ میں کراچی کی صورتحال کو لے کر کل سمات ہوگی اور اس کے جو ہے وہ ٹارنی جرنل کو بھی جو ہے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور سارے یہ سببوت کے ساتھ ان کو پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے یہ کراچی کی صورتحال ہے جو اس وقت کافی کشیدہ جاری ہے وہ فاکی کبینہ نے بھی فیصلہ کیا ہے وہ آپریشن کا کیا ہے جنرل کیا نہیں جو ہے وہ آج کراچی پہنچیں گے اور وہ اس کے اوپر اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں یہ تو ابھی کچھ دیر میں پتا چل جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے منور حسن جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں انہوں نے بھی ان کا کہنا ہے کہ 26 اوگست کو جو ہے وہ احتجاج کریں گے کراچی میں جو تارگٹ کلنگ خون ریزی کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی ایک سیجیشن دیا کراچی کے حالات کے اوپر کہ کراچی میں جو ہے گورنر راج قائم کیا جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ گورنر راج ہوگا تو کراچی کے حالات جو ہے درست ہو جائیں گے لیکن اگر گورنر راج کی بات کی جائے تو گورنر راج کے اوپر یہ اوپشنز فوج کی اوپشنز اور گورنر راج کی اوپشنز جو ہے وہ زیرے گوھر تھی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر امکیوم کا گورنر ہے تو کس طرح سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ حالات درست ہو جائیں گے پھر کوئی ایسا غیر متنازے شخص ہونا چاہیے جو وہ گورنر ہو اور پھر حالات درست اور عمران خان کا نام جو ہے وہ سر فرست تھا کہ عمران خان جو ہے ان کو گورنر راج کے لیے جو ہے نامزد کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے آج کی اگلی خبر جو ہے وہ لیبیا کے حوالے سے لیبیا میں کشیدگی اور ایک مومر کذافی وہاں کے جو صدر ہیں ان کے خلاف ان کے جو ڈکٹیٹر تھے ان کی حکومت کو ختم کرنے کا جو باقیوں نے بیڑا اٹھایا تھا وہ تقریبا جو ہے وہ ابھی اپنے حتتام کو پہنچنے والا ہے لیکن مومر کذافی جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ نے جب تک موت جان دے دیں گے لیکن وہ وہاں پہ ترابلس نہیں چھوڑیں گے کذافی کا دعا ختم ہو گیا وزیر خارجہ کا کہنا ہے عوام باقیوں کا خاتمہ کر دیں گے اور ان کا کہنا ہے کہ ترابلس میں جو حملہ کیا گیا تھا ترابلس میں جو منصوبہ بندی کی گئی تھی حملے کی وہ نیٹو کے تعاون سے کی گئی تھی یہ باقیوں نے اعتراف کیا ہے اور بارہ گھنٹے میں لیبیا کو آزاد کرا لیا جائے گا اور یہ وستی امریکہ ملک کو نارگوار کذافی کو پناہ کی پیشکش کر دی بیس بدل کر ترابلس میں پھر رہا ہوں شہادت یا فتح تک جنگ جاری رہے گی یہ کذافی کا کہنا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کون کہاں سے بات کریں ہلاو جی بولیے کیا کہیں گے آپ جی اسلام علیکم جی جی کہیں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ نے قومی یقتیتی کی بات کی ہے جی جی تو قومی یقتیتی میں بلکل یہی کہوں گے کہ قومی یقتیتی جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تب تک ہمارا ملک جو ہے وہ ایسے ہی یہاں پہ جو اشار پسند ہے وہ بھی دن ناتے پھریں گے اور ملک کی حالات ایسے ہی رہیں گے اس سے پہنے چوزر شجاعت اس نے بھی یہی کہا تھا کہ واقعہ میں ہی ہمیں یقیتی ہونے کی ضرورت ہے ہم سیاستدان جو ہیں جب تک ایک نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم کچھ بھی نہیں کرتے نہ ہی ہم قراجی حالات بہت شکریہ اپنی رائے سے عقا کرنے کے لیے ایک اور ہماری ست لائیو کولر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں حافظ امیر یا ہمارونا بار سے جی کہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ ایسے ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کی بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر مجھے گورنر بنا دیا چاہے تو سین ماہ کے اندر حالات اسی طرح کوئی بھی انقلابی شخصیت اسے آپ بنا کے یہ ریزلٹس لے سکتے ہیں کہ آیا ہمیں ریزلٹس چاہیے ہم یہ ملک کے حالات سن سن کر خود جو ہے ایسی دسٹرک باونگر کی تحفیر حرونہ بار سے میرا تعلق آ رہا ہم اتنے پریشان ہیں کہ یہ آخر کراچی ہمارا ہے تو اپنا جو ہے علاقہ اپنا جو ہے ایک سلسلہ ہے تو اس کا جو ہے حل ہونا چاہیے جی بہت شکریہ اپنے تفصیلات اپنے جو رائے دینے کے لیے اور ایک اور لائیو کولر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام اپنے ٹی وی کے والیم کم کیجئے پلیز اور کہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی آپ نے ٹی وی کا والیم کم کریے اور کہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی آپ کے جو ہے آواز ہمارے تک نہیں پہنچ رہی ہے آپ جب بھی کال کرجئے اپنے ٹی وی کا والیم کم رکھئے تاکہ آپ کو ہماری آواز جو ہے وہ درست طریقے سے پہنچ سکے اس وقت ہمارے ساتھ لائیو کولر موجود تھے اور ان سب کے ایک ہی کہنا تھا کہ اس وقت جو ہے قومی اکجہتی کہ اگر ضرورت کی اوپر بات کی جائے تو ہمیں قومی اکجہتی کی ضرورت ہے اور سیاست دانوں کو بھی جو ہے اپنے مفاد سے بالا طرح ہو کر سوچنا چاہیے نہ کہ اپنے مفاد کے اور اپنی جو اقتدار کے لیے سوچیں یہ سیاست دانوں کو ملکی مفاد میں اور کراچی کے حالات کی اوپر بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے کراچی کے حالات کی اوپر کو بھی جو سیاستی طریقے سے حل کیا جائے گا تو ہی کراچی کے حالات درست ہو سکتے ہیں نہ کہ جس طرح سے ایک ہمارے ساتھ کولر موجود ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر کراچی میں عمران خان کو گورنر بنا دیا جاتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی گورنر آ جائے کوئی بھی اقتدار میں آ جائے عوام کو جو ہے وہ رلیف چاہیے عوام جو ہے وہ رلیف چاہتے ہیں عوام جو ہے ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی بھی اقتدار میں آئے جس کو بھی منتخب کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو رلیف راہم کریں گے اور ان کو فائدہ ان سے ہوگا اور وہ پاکستان کے لیے سوچیں گے نہ کہ اپنے اقتدار کے لیے سوچیں گے لیکن جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے سوچتی ہے اور اگر جمہوری حکومت کی بات کی تا جمہوری حکومت کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ عوام کے ہی منتحب نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں اس لیے ان کو بھی اپنا رول جو ہے وہ پوزیٹیو ادا کرنا چاہیے تاکہ جمہوری حکومت کا عوام تک براہ راست فائدہ پہنچ سکے لیکن ایسا جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کراچی کی صورتحال کو دیکھ لیں اور باقی ملک میں جو کرپشن اور بد انوانی جاری ہے اس کی اوپر دیکھ لیں یا پھر عوام کی جس طرح سے بیروزکاری ہے اس کی اوپر دیکھ لیں یا جس طرح سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے عوام کی اوپر اس طرح سے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں عوام میں لیکن اس وقت پاکستان جو ہے وہ اور بہت سارے مسئلے مسائل میں الجاوا ہے جس طرح کراچی کی صورتحال ہے دہشتگردی ہے اور کرپشن ہے بد انوانی ہے تو عوام کی رلیف کی بات کب کی جائے گی یہ عوام کی رلیف کی بات کب کی جائے گی اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے آلیہ شبیر کو دیتی ہے اجازت کل پھر حاضر ہوں گے اپنے اگلے پر